سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر کے ساتھ ایک بری خبر بھی ہے میں انشاءاللہ اچھی خبر کے ساتھ بری خبر کی معلومات بھی دوں گا پیتی فیصد تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے پیفرہ نے بقیدہ اس کے چینج لرس بھی جاری کر دیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چینہ منکیرہ یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ سب کو ملوم ہے کہ نگران حکومت نے پیتی فیصد کا بجٹ اکتوبر تک دیا تھا اور اگلے چار مہینوں کا بجٹ اب منظور ہو گیا ہے اس سلسلے میں یکم نومبر سے دوبارہ تنخواہوں میں شامل کر دیا گیا ہے تمام ملازمین کے لیے یہ بہت خوش خبری ہے پیفرہ نے نگران حکومت کے اگلے چار ماہ کی منظوری کی وجہ سے یہ چینج لرس جاری کر دیئے ہیں اس لیے چینج لرس میں یکم نومبر دوہزار تیس کی تاریخ دی گئی ہے ایک پیتی فیصد زافہ وہی ہے جو آپ کو یکم اگلس دوہزار تیس سے مل رہا ہے دوسری اپ ڈیٹ میں ملازمین کے لیے بری خبر ہے جولائی یا اگلس کو جی پی فنڈ میں جو انٹرسٹ لگتا ہے وہ ابھی تک پیس لیپ میں شامل نہیں کیا گیا ہے سکرین پہ اگلس کی پیس لیپ ہے جس کا جی پی فنڈ بیلنس تین لاکھ تیترزار نو سو تیاسی روپے ہیں یہ سلیپ سکیل چودہ کے ملازم کی ہے اور ان کی جی پی فنڈ کی اکٹوٹی تین ازار نو سو روپے ہیں تین لاکھ تیترزار نو سو تیاسی میں انٹرسو کو جمع کیا تو یہ تین لاکھ ستترزار آٹھ سو تیاسی روپے بنتے ہیں اب ستمبر کی سلیپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہی جی پی فنڈ کا بیلنس ہے ان ستمبر میں جی پی فنڈ کا انٹرسٹ نہیں لگا اب تین لاکھ سترزار آٹھ سو تیاسی میں انتالی سو کو جمع کرتے ہیں تو یہ تین لاکھ ہکاسی آزار ساتھ سو تیاسی روپے بنتے ہیں اکتوبر کی پیس لیپ میں دیکھیں تو جی پی فنڈ کا بیلنس تین لاکھ ہکاسی آزار ساتھ سو تیاسی روپے ہیں یعنی اس میں ابھی انتالی سو جمع ہوا ہے اور جی پی فنڈ کا انٹرسٹ نہیں لگا ہوا تمام ملازمین کو چاہیے کہ وہ اکاؤڈ آفیس سے ملوم کریں کہ جی پی فنڈ کا انٹرسٹ لگا ہے یا نہیں لگا ہوا اور بقیدہ اکاؤڈ آفیس سے جی پی فنڈ کی سلپ بھی بنوا لیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ جی پی فنڈ کا انٹرسٹ لگا ہے یا نہیں لگا ہوا بہت شکریہ